آپ کا معلوم ہی ہے ہم نے اس بجٹ کے بیچ میں کافی ایسے اقدام کی ہیں جس سے گروتھ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو پیریس مہینے کے ہمارے جو ریونیو گروتھ ہوئی ہے وہ یہ بالکل بتا رہی ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے تو میں نے صرف یہ کہا کہ رضا دین ہمیں ایک پریس ریلیز دے دیں میں نے کہا آپ کو آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائی گی کافی دنوں سے میں مسنگ ان ایکشن تھا تو کافی لوگوں نے یہ سمجھا کہ چوکت نہیں غائب ہو گیا لیکن غائب تو نہیں ہوا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ہی ایسے کوئی اثار ہے اثار نہیں ہے آپ کے سامنے اکر اثار ہوتے تو نہ میں آپ کے سامنے ہوتا اور میرے خیال میں تو بالکل سیت مند ٹھیک ہے کوئی ہوئے میں ایک دو اپیسوڈز ہوئے ہیں پہلے کووڈ کا تو آپ کو پتہ تھا لیکن اس دفعہ ذرا کوئی تھوڑی سی ایک میں نے پروسیجر کروایا ایک کوئی سٹنٹ وغیرہ پڑا ہے بٹ ناثنگ سیریس تو آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی آپ سے پیار محبت بھی کافی ہے تو میں نے کہا چلیں جی ملاقات بھی ہو جائے گی تو یہ تو یہیں ختم ہو گیا اب آپ اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور اس کے بعد کوئی اور بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہاں جی آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں جی جی بھولیں آپ نے کہا یہ خوش کمی ہے پاکستان کے سامن کے جو کرز لیتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب 1.2 ڈالر کا جو ٹائلک تھا اس پر بھی آڈیٹر جنرل نے بھی سوالات اٹھائے تو کیا اب یہ 2.77 ڈالر ہیں یہ کس مرد میں خرص ہوں گے اور کیا تک تفصیدات ہیں جو آپ سے شیئر کرنا جاتے ہیں 1.22 ڈالر کے بارے میں تو میں خیر کچھ نہیں کہوں گا اور وہ ظاہر ہے جو آڈیٹر جنرل نے اگر سوالات اٹھائے ہیں تو آڈیٹر جنرل صاحب تو ویسے بھی بہت بڑے پیری لکھتے رہتے ہیں وہ تو آپ کا معلوم ہے اس وقت مجھے چونتیس ہزار کوئی پیرا پڑا ہوا ہے جس کا جواب دینے ہیں لوگوں نے لیکن اس کو میں تو اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جب جب خرش ہوں گے تو یہ ایک مشاورت سے خرش ہوں گے اور جس میں میں نے کہا کہ اس کے بیچ میں کوئی ایسی ہم ڈسٹورشن کریٹ نہیں کریں گے ایکانومی میں یا اپنے اس میں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آگئے ہیں جاؤ اس کو جا کے جا کے شاپنگ مال میں خرش کر کے آجو نہیں یہ نہیں ہوگا اور اٹلیس میرے ہوتی ہوئے تو نہیں ہوگا اچھا جی آپ ادھر سے جناب میتاب میرا سوال جی ہے کہ یہ آپ کو انکرڈیشنل جو ہے پاکستان کو سپورٹ پر لے جو آئی اپنے پروگر میں سے کیا ہم سیریسلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائی ایڈ آف ایڈ آسٹا سپرمبر پروگر جو ہے وہ ڈیوائن ہو جائے یا دوسر یہ بھی سننے میں ہے کہ پاکستان کی وجہ سے شاید ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ دنگر آن رہے اور کسی طرح سے جو ہے وہ جا تو آپ آئی ایڈ آف اپنے پروگر سے باہر بھی نہ آئیں لیکن وہ توف کنڈیشنل سے ہمیں وہ بھی انٹائیمنٹ میں کرتے ہیں اگزیک صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اگزیک صورتحال میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں آئی ایم ایف نے ایک ہمیں مارچ کے بیچ میں کنڈیشنالٹیز جو ہمیں دین تھیں اور انہاں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ہمارا پاور سیکٹر ایسیو چل رہا ہے جس میں سرکلر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اور وہ ایک انسسٹینبل لیول پہ جا چکا ہے تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تیرے بڑھا دیں ٹھیک ہمارا پوائنٹ ابھی اس پہ یہ ہے تھا جب میں آیا ہوں اور پرائم منسٹر مجھے اس پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں تیرے بیانے سے کیا ہو جائے گا تیرے سے کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکمپیٹیٹیو اور ہو جائے گی اس کے بعد آپ غریب کو تو ہم پروٹیکٹ کر لیں گے سٹیرف سے تو شاید پروٹیکٹ کر لیں لیکن اس سے جو مہنگائی ہوگی کیونکہ جب آپ انڈسٹری وارک پر جب بجلی زیادہ کریں گے تو وہ تو انفلیشن تو ہوگی تو اس سے پہ غریب آدمی وہ کیسے پروٹیکٹ کریں تو یہ ایک کانٹر پروڈیکٹیو چیز ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے لاتھی بینہ ٹوٹے اور سام بھی مر جائے تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پرسنل انکم ٹیکسز ہمارے ایک سو تیرہ سے ایک پندرہ بلین کے ویسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس پر ڈیٹ سو بلین اور لگا دو تو میں نے کہا جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس پر ٹیکسز اسی پر لگانا تو ایک پروگریسف طریقہ نہیں ہے پروگریسف طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہے ان کو جو ان کا نیٹ بڑھایا جائے اور جو ان کو لے کے آیا جائے that is a progressive way of doing so دونوں سائٹ پہ ہم نے ان کو کہا کے دیکھیں آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہم دونوں کا ایک ہی ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ sustainability of growth ہم نے create کرنی ہے sustainability of growth نہیں ہو سکتی اگر آپ کے revenue جو ہیں وہ آپ کی growth کو support نہ کریں اس کا مدھا improvement نہ ہو اس میں gradual اور اگر آپ کا ایک جو ہے power sector جو ہے وہ بھی اس قسم سے unsustainable ڈراج جہاں کے آپ اس کی پوری جو جو ہیں جو ڈیوز ہیں وہ ہی نہ پی کر سکیں اور circular debt جو ہے بڑھتا جائے تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو power sector کو ہم نے کہا کہ اس کے بیچ میں ہم جو ہماری جو ایک ہم نے اائی پی پی اس کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا اور ساڑھے آٹھ سو ارب روپیہ ہم نے اس کو ڈیفر کیا تاکہ ہمیں کچھ سپیس مل گیا کیونکہ ہمارا ایشو کیا ہمارا ایشو یہ ہے کہ کچھ اتنے power لگ چکی ہے اتنی supply آ رہی ہے جو کہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری growth rate ہی نہیں تھی نا کچھ بڑی پچھلے دو تین سال میں کم growth rate تھی تو اس کی وجہ سے وہ expansion اتنی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے جتنے لگائے تھے تو اگر وہ سات آٹھ پرسنٹ بھی growth ہوتی تو پھر بھی جو بجلیتی وافر تھی تو ایک تو وہ problem تھا دوسرا ہمارا ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے losses ہیں وغیرہ جو ہے ہمارے ڈسکوز کی performances وغیرہ تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ آپ ہم یہ کریں گے کہ ان کی جو ڈیفرمنٹ ہے ان کی پانچ سے سات سال کی ڈیفرمنٹ کریں گے اس سے ہمیں جو space ملے گی اس سے ہم ظاہر ہے کہ یہ اپنا جو دونوں supply وہ جو آپ کی cash flow ہیں وہ اس کو balance کر لیں گے اور revenue site پہ ہم نے کہا کہ ہم expand کریں گے اپنا جو یہ tax base ہے اور جس کو جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اور ہم اپنا retail کا جو ہمارا net ہے بڑھائیں گے پوس مشینوں کے طرح تو ہم آپ کو انہوں نے 5.9 trillion کہا تھا ہم نے کہا 5.8 trillion تو ہم کر کے دے دیں گے آپ سو یہاں ہم لوگ کھڑوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب اس کو اب ان کی بات ان کی ہماری بات ہماری اس کو کیسے ہم نے پھر وہ کس کا argument جو ہے وہ جیتے گا آپ نے کہا دیکھیں آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی وہی چیز اچیو کرے گا جو آپ کریں انہیں کہ بلکل ٹھیک ہے اس کے recess لے لیتے ہیں دو تین مہینوں کی اور آپ ہمیں بتا دیجئے گا دکھا دیجئے گا تو اس میں پھر ہم آپ کے ساتھ بلکل بیٹھ کے پھر اس کو آنگے لے کے چلے تو ابھی تو ایک مہینہ ہی گزرائے نا تو جولائے میں تو ہم نے بتا دیا ان کو کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ بیسکلی جو ہم نے اپنا ٹارگٹ کی تو اس سے بھی کوئی چوبیس ویسد زیادہ ہے ٹارگٹ سے بھی زیادہ تو اس سائٹ اب اپنا پاور سائٹ کے اوپر بھی جو تو ہم نے ابھی آپ کو بتا ہے نیفرہ کے پاس چلے گیا ہیں وہ ٹارگٹیٹ سبسٹیز دے رہے ہیں دوسری نکال رہے ہیں اس میں شاید ایک آدھا مہینہ اور لگے ہمیں دو مہینہ جس میں ہم اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں تو بالکل ڈائلوگ میں ہے ابھی ہمارے ساتھ ان کا ڈائلوگ وہ اس پہ چل رہا ہے کامیاب پاکستان پروگرام پہ چل رہا ہے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلیں ہر چیز کو سو اس وقت آئی میں پروگرام جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریشیس میں ضرور ہے لیکن ہیل این ہارٹی ہے تو اس کے بیچ میں کوئی اور کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی میں پروگرام میں رہے ہیں لیکن یہ ہماری لئے بھی بہتر ہے یہ ہمارے یہ فنانشل ڈسپلن جو ہے وہ ہو سکے